اسلام علیکم سورنٹس میرا آج کا ہمارا ٹوبک ہے پریزنٹ کنٹینیس یا اگر آپ چاہے تو بیڈا اس کو بول سکتے ہیں پریزنٹ پروگریسیو ناو لسنگ کیفولی بیٹا اگر ہم بات کریں پریزنٹ کنٹینیس کی یا پریزنٹ پروگریسیو کی تو اس میں میرے بچوں ہم کسی ایسے ایکشن کے بارے میں ذکر کرتے ہیں جو آپ کا کام شروع ہو چکا ہے لیکن ابھی تک جاری ہے چل رہا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں پریزنٹ کنٹینیس اچھا نورمالی بیٹا اگر ہم بات کرتے ہیں پریزنٹ کنٹینیس کے بارے میں تو بس بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ رہا ہے رہی ہے رہے ہیں آئے گا اور بس آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے وہ غلط نہیں ہے آبیسی بات ہے وہ اپنی جگہ پر ٹیکنیکلی طور پر بلگو صحیح بات کر رہے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے لیکن ایک چیز بیٹا کلیریفائی کرنی ہے آپ لوگوں کو وہ یہ کہ اکثر بچے کا کرتے ہیں پریزنٹ پریزنٹ تو خیر نہیں بولنا چاہیے کنٹینیس اور پرفیکٹ کنٹینیس کے ٹینس کو کرتے ہیں مکس اپ کیونکہ بیٹا دونوں کے لاس میں کیا آتا ہے وہی رہی ہے رہے ہیں لیکن ایک فرق کیا ہے بیٹا کنٹینیس ٹینس ہم اس کو بولتے ہیں کہ آپ کیا بتاتے ہو کام کے بارے میں بتاتے ہو کیا ہو رہا ہے پرفیکٹ کنٹینیس میں بھی یہی بتاتے ہو کہ جو کام چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ بتا رہے ہو لیکن فرق کیا ہوتا ہے میرے بچوں کہ آپ پرفیکٹ کنڈینیس میں ساتھ ساتھ ایک ایکسٹرا چیز یہ بتاتے ہو کہ جو کام ہو رہا ہے وہ کب سے ہو رہا ہے یہ فرق ہے ہمارے پاس اور یہ والا ٹینس کافی آسان ہے میرے بچوں اچھا اگر ہم بات کریں ورپ کی فورت فارم کی تو میرے بچوں اس کا مطبب ہوتا ہے آئین جی فارم لیکن بیٹا اس کی جو ایکچول جو مطبب اس فارم کو کہا جاتا ہے جیسے کہ ہوتی ہے پریزن فارم پاس فارم پاس پارڈسپل ٹھیک ہے اور بیٹا فورت فارم کو کہتے ہیں ہم پریزن پرڈسپل یہ اس کا ایکچول نیم ہے ٹھیک تو بیٹا اگر ہم اپنے بات ذرا ٹینسز کی طرف آتے ہیں میرے بچوں پہلے ڈن سے میں اپنا کام مکمل کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی آسان سینڈن سے ذرا ہم لو بیٹا بھی بنا لیتے ہیں آہم لیکسی ایمان بیٹا بیٹا میک پر آئیے گا ایمان بیٹا میک پر آؤ اسلام علیکم سر والیکم سلام میرا بچہ ایمان بیٹا ذرا سینڈنے سپڑو کیا لکھا ہمارے پاس میں اپنا کام مکمل کر رہا ہوں کر رہا ہوں پولو اکھر رہی ہوں بولو سینڈ ٹرانسلیشن بنے گی باتا بیٹا ایمان کیا بنے گا اس کا آہم لیکن بیٹا بہتر ہوگا کمپلیٹنگ کر لو دونوں سائنے لیکن بیٹا بہتر ہوگا کمپلیٹنگ کر لو کیونکہ میں اپنا کام کر رہا ہوں مکمل کرنے کا سینڈ سے ایک الگ چیز آتی ہے ٹھیک ہے آم کمپلیٹنگ مائی وار چھول میرا بچہ نیگٹی بتاو کیا بنے گا ہمارے پاس سے ایک منتر کیے کس سے پوچھے کیسے پوچھے کیسے پوچھے اللہ وہ کچھ ایک ملکد ہے ہممم یہاں کیا ہممدا نہیں کرو بیٹا ہممد یہ آنے دنکانہ ہے پہر مجھے چک ہوگی آرے سے ملک نہیں کرو دوارہ ملک کریں بیٹھے چھلو ماکون کروں sellتی سے ہو گیا تھا کیا زندہ آم بھین اللہ میرا مطرین منance کا دخ داخل میری باordo کیا لکھا بھائے کیا تم میری بات سندھ ہے سو یہ انٹیروگرتی ایک انہیگرات مجھے ایک اور کام کرنا ہے یہاں تک کرنے کے بعد بیٹا میں آپ کو آگے سنٹینسز دھونگا لیکن پھر وہ سنٹینسز نہیں دینے مجھے آگے کی اور ایکسپلینیشن کرنی ہے تو کائنٹی بیٹا ترہی جلدی سے کیجئے گا اپنے پاس جلدی سے میرے بچوں ترہا اس کو بیٹا نوٹ ڈاؤن کر کے ترہاں مجھے میسیج کرو شاباش مجھے اپنے پاس 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 مجھے مجھے اپنے پاس مجھے اپنے پاس مجھے اپنے پاس مجھے اپنے پاس مجھے مجھے اپنے پاس 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 چار تو سینٹیںسیں ذو رہ lattice نوٹ داون مجھے اپنے پاس سور ہوا شاید سارے چلو ٹھیک ہے اب بیٹا ذرا سارے کے سارے میرے بچوں میں یہاں نوٹ کرو تم لوگوں کو جو میں نے سمجھانا ہے اصل کام بیٹا وہ ہی یہ ہمارے پاس now listen carefully میرے بچوں اگر آپ نوٹ کرو تو بیٹا ہمارے پاس میرے یہاں پہ لکھا ہوئے present continuous in future sense present continuous in future sense شاید میں لائٹ جانا نہ بھول گیا ہوں ہمارے پاس بیٹا ہمارے پاس بیٹا ہمارے پاس لنگ کرتا ہے future indefinite سے present continuous in future sense کا مطلب کیا ہے پہلے ذرا یہ سن دو میرے بچوں ہم نے ابھی تک جو آپ کو sentence لکھوائے کروائے ان تمام sentences کے مطابق جو کام تھا وہ اسی وقت ہو رہا تھا مطلب کہ وہ ہمارے پاس کیا تھا present میں ہی کام چل رہا ہے لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے بچوں آپ نے present continuous میں ہی رہنا ہے اور sentence ایسا بنانا ہے کہ اس کی جو مننگ نکلے اس مننگ کے مطابق وہ کام جس کا آپ ذکر کر رہے ہو اپنے sentence میں وہ present میں نہیں ہو رہا ہوگا بلکہ وہ ہوگا کب future میں ہوگا اگلے مہینے نئی گاڑی خرید رہا ہوں ہم بات اگر کریں تو میرے بچوں یہ بنے گا present continuous میں ہی لیکن ذرا نوٹ کرو کیا یہ کام بیٹا ہم لوگ ابھی کر رہے ہیں نہیں بھائی یہ تو future میں ہوگا تو میری بات سمجھ رہے ہو کہ present continuous میں رہتے ہوئے ہم نے کیا کیا میرے بچوں ہم نے کر لیا future رہ کام ٹھیک ہے تو بیٹا ایسی sentence کا بنے گا کیا i am buying a new card next month negative بن جائے گا i am not buying a new card next month am i buying a new card next month am i not buying a new card next month اب ذرا ایک منٹ کے لیے سارے کے سارے بچے بیٹا اپنی باغ ذرا چیٹ کے دیکھئے سب بچے اگر میرے بچوں میں یہی والا sentence بناتا future indefinite کے مطابق کوئی بچوں مجھے reply نہیں کرے گا ہمیں ذرا ٹھیک ہے انہا settings دارا چھے ہوئے ہیں اگر میرے بچوں میں future indefinite کے مطابق بناتا تو بناتا کہ i will buy a new mobile next month یہ سین مینے گے کوئی ڈیفرنس نہیں ہے لیکن میرے بچوں اگر میں اسی sentence کو تھوڑا سا بنا رہا ہوں اس میں present continuous میں بناو میرے بچوں تو بیٹا ہمارے پاس ہم نے یہاں جسے کے لکھا بھائے کہ i am buying a new mobile next month چاہے میں نے موبائل لکھ دیا تو خیئے مستہ نہیں ہے اب بات کیا ہے بیٹا ذرا نوٹ کرو کہ ہم نے present continuous کی جو یہ ایک hidden technique ہوتی ہے ایک hidden اس میں یہ technique ہوتی ہے کہ آپ present میں ہی رہو گے مطلب کہ is mr ہی استعمال کرو گے آپ نے will استعمال نہیں کرنا اور اس کے باوجود جو آپ کا sentence بن رہا ہے میرے بچوں وہ بن رہا ہے کہاں کا future اب آپ بولیں کہ سر تو ہم استعمال کیا کریں مطلب اگر ہمارے پاس sentence آئے گا تو کیا کریں تو بیٹا جو آپ کے پاس سامنے sentence بنا وہ آئے گا آپ اس کے مطابق استعمال کرو گے جیسے کہ بولتے نا آوائی ڈاپ نیا کر رہے ہو ہم بولتے نیا ڈاپ نیا تو میں ذرا اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ تو کڑا ہی کھا رہا ہوں مطلب کہ یہ کر رہے ہیں یا مثال کے طور پر اچھا کہ فروا نے hand raise کیا ہے جی بیٹا فروا بول کیا بیٹا کیا بولنا چاہ رہے ہو میرا بچہ آؤ مایک پر آؤ بولو فروا بیٹا کچھ بولنا چاہ رہے ہو آپ آؤ آپ نے hand raise کیا بڑا اچھا اچھا ٹھیک ہے تو میرے بچوں بیٹا اگر آپ یہاں نوٹ کرو یہاں برمار بار اس کسانہ کی سینلیس بنیں گے ہاں میں یہ بات بتا رہا تھا کہ بیٹا اگر ہم ایک ہی بات کو اگر فیوچر میں کر سکتے ہیں اور پریزنٹ میں بھی کر سکتے ہیں تو اچھ بیٹر کہ آپ اسی بات کو پریزنٹ میں کنوے کرو سامنے آلی کو بات کرو ہوں کہ ہماری منٹلی طور پر ہماری یہ ایک قدرت جیسے طور پر ہمارے پاس ایک ہمارے برین میں فیڈ ہوا ہے کہ وہ پریزنٹ کی جو بات ہوتی ہیں نا ٹینسل جو ہوتے ہیں اس کو زیادہ اچھے سے پک کرتا ہے اس کو زیادہ اچھے سے ایکسپ کرتا ہے مثال کا طور پر میں بولوں کہ آئی ویل بائی آئی ویل بائی اگنیو کار نیکس ماں یا اگر میں بولوں پریزنٹ کی بات میں زیادہ دم ہیں زیادہ سٹرانگ بات ہیں ٹیک ہے تو اگر دیکھا جائے تو ہم پریزنٹ کینٹینیس کو استعمال کرتے ہوئے فیوچر انڈیفنٹ کی بات بھی کر سکتے ہیں اچھا یہاں پر ایک بچے کچھ مسکیک کرتے ہیں پیٹا اگر سب بچے اپنے بات درہ چیٹ پر دیکھو تو ہمارے پاس پیٹا ایک فریز ہوتا ہے گوئنگ ٹو کے ساتھ ہم گوز کرتے ہیں ورڈ کی فرس پانک یہ استعمال نہیں کرنا ہے دیکھو جیسے کہ مثال کے طور پر اگلا سینڈنس دیکھو تو آپ بولیں کہ سر یہاں پر تو گوئنگ ٹو آئے گا بتا رہا ہوں اگلا سینڈنس جو آئے گا ہمارے پاس کیا لکھا ہے کیا تم اس سال لاہور جا رہے ہو تو بولیں سر یہاں تو گوئنگ ٹو آئے گا مثال کے طور پر کیا بنا تو میرے بچوں بیٹا یہاں پر ہم نے گوئنگ ٹو کو فریز کی طور پر سعمال نہیں کیا بلکہ بیٹا ہم نے ورڈ کی طور پر سعمال کیا ہے ورنہ اگر فریز ہوتا نا تو گوئنگ ٹو کے علاوہ میرے بچوں کوئی نہ کوئی ورڈ کی فرس پانک موجود ہوتی ہے اب گوئنگ ٹو جب آپ لگاتے ہو تو بیٹا وہ ایک الگ فریز بن جاتا ہے اس کی ٹیکنیک سا لگ وہ الگ طریقے سے ہوتا ہے گوئنگ ٹو کا بیسکلی مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام جو کہ آپ پیچھر میں کرو کہ وہ understood سی بات ہے کہ اب یہ کی بات نہیں ہو رہا تو یہ کیا بہنگ ہے Are you going to Lahore this year پھر بنے گا You are going to Lahore this year You are not going to Lahore this year Or Are you not going to Lahore this year میرے بچوں یا آپ نوٹ کرو کہ ہم نے Present Continuous میں ہی رہتے ہوئے ہم نے کیا کیا فیوچر کا ہم نے sentence بنایا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں مثال کے طور پر چلو یہی والا sentence دکھا ہے Lahore جاری کی بات کر رہے ہیں یا چلو گاڑی حریدنی کی بات کر رہے ہیں تو مجھے بتاؤ ایک sentence ہے I will buy a new card next month فیوچر ہم نے یہ فیوچریں بنایا اور یہی sentence بنا رہا ہوں کہ I am buying a new card next month تو میرے بچوں مجھے بتاؤ زیادہ کس بہا بتاؤ چلو میں تو پیچھر ہوں نا آپ تو خیل ایک سورنٹ ہو آپ سمجھ رہے ہو آپ بتاؤ کہ آپ خیل سے کس تینٹنس میں زیادہ دم لگ رہا ہے جس کی بات بھاری لگ رہی ہے یا یہ this sounds more believable present continuous والی ہیں future والی ملیحہ ملیحہ شاہے تھوڑی سی confiase ملیحہ میرے بچوں کو بہت سارے بچوں ملیحہ میرا بچوں کو بیٹا جو پوچھنا چاڑ میک پار آ کرا میرا بچوں کو میرا بچوں کو بتاؤ مجھے اور بے یہ سن سن موضوع ہے اس میں لکھا کہ میں اگلے وحینے نئی گاڑی خرید رہا ہوں تو جیسے اگر آپ کہنے کہ اس کو فیوچر میں بناے گے تو اس کے اوردو میں تو جاہ گا کہ میں اگلے وحینے نئی گاڑی خرید ہوں گا آہہ یہ بنے گا لیکن میرے بچھا یہ ہی بتا رہا ہوں کہ اگر یہ فیوچر ہوتا تو یہ بنتا میں اگلے وحینے نئی گاڑی خرید ہوں گا میں دراصل میرا بچھا آپ کو بتا رہا ہوں کہ present continuous کی یہ ایک hidden technique ہوتی ہے جس کو use کرتے ہوئے میرا بچھا ہم لوگ future کی بات بھی کر سکتے ہیں اور ایک اور بات پہ دہا لکھنا کہ بیٹا انگریز اپنی normal conversation میں یہ technique use کرتے ہیں it's quite natural for them ان کے لیے بہت normal سی بات ہوتی ہے set ہے ملیا بیٹا yes sir okay تو میرے بچھو بیٹا جلدی سے یہاں تک note down کرو اس کے بعد بیٹا بھی ہم آپ کو جو ہے آگے اس کے sentence دیں گے ابھی جو مجھر اس سے پہلے لکھوائے تھے وہ simple present continuous کے تھے اب جو میں آگے sentence دوں گا وہ دوں گا present continuous کے ہی لیکن دوں گا present continuous in future sense والے تو میرے بچھو بیٹا جلدی سے یہاں تک ذرا پہلے آپ دکھو note down کر رہی ہے اس کے بعد بیٹا میں آپ کو future والے کرنے کے لیے دے رہا ہوں شاباش سب بچھو کو بول لوں بیٹا یہاں تک note down کر لوں اور کرنے کے بعد مجھے بتاؤ done تاکہ بیٹا سب آپ کو آگے ذرا sentences کرنے کے لیے دیں گے شاباش جلدی کرو بھائی سارے کے سارے عدیل بیٹا پونوں کو پانی دینے کے لیے ہم دراصل بولتے ہیں water ٹھیک ہے اب دیکھو water جو ہے نا میرا بچہ پانی کو بھی بولتے ہیں اور پانی دینے کو بھی بولتے ہیں تو اب آپ بولے سر اس کی آئین کی فارم کیا ہے گی تو بیٹا water کے آگے کیا کرنا آئین کی فارم لگا دینا تو کیا بن جائے گا watering بن جائے گا watering water کے آگے ing لگا دو تو بن جائے گا کیا watering ٹھیک ہے بیٹا دین سٹے ابھی تک صرف میرے پاس چار بچوں کے میسیجز آئیں بھائی کیا کر رہے ہو سارے سوست بچے بیٹھے ہو یار کم از کم بتا تو دیا کرو اٹلیسٹ بیٹھے ہو سکون میں سن چل رہے ہو سارے کے سارے ابھی میں نے کہا کہ مجھے کم از کم انفارم کر دیا کرو لیکن نہیں کیوں گرم بیٹھے ہو ہمارے بچوں میٹھا جلدی سے بیٹا آگے درہ سینڈنس دیکھو سارے بچے یہ میرے بچوں دو سینڈنس دے رہا ہوں میرے بچوں یہ بھی پریزنٹ کنٹینس کے ہی ہیں لیکن دیکھو یہ میں نے فیوچر سینس کے الگ سے دیئے میں دیکھو ترہ میں آج رات اپنے دوستوں سے مل رہا ہوں تو میرے بچوں دیکھو یہ ہم آج کی ہی بات کر رہے ہیں لیکن یہ کام ابھی نہیں ہو رہا یہ فیوچر میں ہو رہا ہے کیا وہ اس ہفتے کرکٹ کھیل رہا ہے میرے بچوں یہ جو ہفتہ ہے نا ہفتے اس کے لیے بیٹا سیٹرڈے استعمال کرنا ٹھیک ہے ویک استعمال مت کرنا اس کے لیے دراصل وہ نہیں تھا منڈے ٹیوزے وینڈے سے یہ سیٹرڈے ہے تو اس کو سیٹرڈے کرنا اب اگر میرے بچوں آنے والے وقت کی بات کی جا رہی ہے تو دیٹ میلز کہ بیٹا یہ فیوچر کی بات ہے وہ آج رات بریانی پکا رہی ہے اس کا مطلب فیوچر میں کام ہو رہا ہے ابھی نہیں کر رہی یہ کام کیا وہ اگلے سال یہاں آ رہے ہیں تو میرے بچوں اگر کیا ہوا ابھی کی بات نہیں ہو رہی فیوچر کی بات ہو رہی ہے تو بیٹا ایک کام کرو جلدی یلدی میرے بچوں یہ والے سینٹنسز یہاں تک نوٹ ڈاؤن کرنے کے بعد تمام بچے بیٹا ذرا مجھے بتاؤ کہ سر نوٹیڈ ٹھیک ہے جلدی سے بیٹا یہاں تک آپ لوگ سینٹنسز کو نوٹ ڈاؤن کرو اور بیٹا یہ کام کرنا شروع کر دو شاہباش تاکہ مجھے آئیڈیا ہو جائے تمام بچے بیٹا یہاں تک پہلے سینٹنسز کو نوٹ ڈاؤن کر لو پھر کرتے رہنا سارے کے سارے پہلے سے نوٹ ڈاؤن کرویانڈا 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 جن بچوں نے میرے بچوں یہ تارا سینٹنسز نوٹ ڈاؤن کرنی ہے نا بیٹا آپ لوگ کلاس ڈیپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے کیونکہ آپ لوگوں کو میں آنسرز باد میں ہی ٹیلی کرواؤں گا ابھی تم لوگ منا نہیں سکتے جو جو میرے بچوں آنسرز نوٹ ڈاؤن یہ سینٹنسز نوٹ ڈاؤن کر چکی ہو سارے پیٹا آپ لوگ کلاس ڈیپ کرتے جاؤں اچھا عدیل بیٹا فور والا دیکھو کیا وہ اس ہفتے کرکٹ کھیل رہا ہے ٹھیک ہے تو میرا بچہ دیکھو اگر سیٹرڈے مریحہ بیٹا اس کے لیے دس سیٹرڈے یوز کر لو اور عدیل بیٹا دیکھو بیٹا وہ اس ہفتے کرکٹ کھیل رہا ہے مطلب کہ ہم بیٹا لڑکے کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہاں پر ہی آئے گا کیونکہ بیٹا ہم لڑکے کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہم یہاں پر ہی استعمال کریں گے پوچھ لو بھائی پوچھ لو ابھی کلاس میں ختم ہونے میں دو تین منٹ باقی ہیں اس کے بعد اگلی کلاس شروع ہو جائے گی جس کو جو پوچھنا ہے پوچھو بیٹا اور دس سیٹرڈے یوز کرنا باقی بچی بیٹا نوٹ ڈاؤن کرتے جاؤ سینڈنسز و کلاس کو لیف کرتے جاؤ اور کوئی سوال پوچھنا ہے تو بیٹا پوچھ دیجئے آپ لوگ تو بیٹا پوچھو ملاپ niye بچے ہو شہباش اللہ حافظ میڈنا حافظ sí موسیقی 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 موسیقی